محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ضرور جو ہے تمہارے پاس جو ہے کوفے چلا آنگا امام علی مقام نے انہیں یہ خط لکھ دیا اور اس کے بعد اپنے چاہزاد بھائی حضرت سجدنا مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانوں کیا جب وہ جانے لگے تو ان کے دونوں شہزادے دو شہزادے کے محمد اور ابراہیم ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے تو وہ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کہ جو ہے اپنے ساتھ رما دبا ہوتے ہیں اب ادھر حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا یہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کوفے پہنچتے مختار بن عبید کے گھر میں انہوں نے قیام کیا یہ مورخین کہتے ہیں مختار بن عبید کے گھر میں قیام کیا بے شمار لوگ آئے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہوتے ان کے ہاتھ پر بیعت کر پانچ ہزار دوسرے دن دس ہزار تیسرے دن پنرہ ہزار بڑھتے بڑھتے چالیس ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دیا حضرت مسلم پوش ہو گئے سارے ماحول خالات کا جازہ لیا سب بالکل ٹھیک ہیں چنانت انہوں نے خوشی خوشی میں حضرت امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آجائیے کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں یہاں پر سارے لوگ آپ کے دیوانے ہیں یہاں پر سارے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں یہاں پر سارے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں چالیس ہزار لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے یہ خط انہوں نے روانہ کر دیا اور اس دور کے اندر ایک ایک مہینہ اور دو دو مہینے لگ جاتے تھے پیغام پہنچنے کے لئے یہ خط یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے کوفے کے جو گورنر اس خط تھے یہ صحابی رسول تھے ان کا نام نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اب یہاں پر جو یزید کی حمایت میں لوگ بیٹے ہوئے تھے مہرخین نے کہا ان کا نام ایک عبداللہ ابن مسلم حدرمی عبداللہ عمارہ بن اقبا عمر بن ساد یہ وہ لوگ تھے جو یزید کی پارٹی کے لوگ تھے یزید کی گروہ کے لوگ تھے انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ مجھے کمزور آپ ہمیں کمزور معروض لیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یزید کے خلاف یہاں پر بیعت ہو رہی ہے اور لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور ان کی تعداد چالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے تو آپ اس میں سخت ایکشن کیوں نہیں لے تو یہاں پر حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ مسلم ابن عقیل خاندان اہل بیعت سے ہے یہ رسول کریم علیہ السلام کا خون ہے میں ان کو کیسے سزا دے سکتا ہوں میں ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں تو یہاں پر یزیدیوں نے کہا پھر آپ گورن نبی چھوڑ کیوں نہیں لے جب آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ان لوگوں نے سب یزیدیوں نے مل کر کے یزید کو خطود لکھے اسی طریقے سے معاملات ہو گئے ہیں اگر تم نے سخت ایکشن نہیں لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اب یزید کے سامنے جب یہ خطود پہنچے تو یزید نے مشہورے کے لیے سب کو بلایا کہا تمہاری رائے کیا ہے تو سب نے کہا کہ بسرہ کا جو حاکم ہے عبداللہ ابن زیاد اس کو بسرہ کا حاکم ختم کیا جائے اور اس کو کوفہ کا حاکم بنا کر کے بھیجا جائے نومان بن بشیر کو جو ہے ان کی گورنری کو واپس لے لیا جائے ان سے گورنری چھین لی جائے یہ گورنری کو معذرلہ صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے اب ابن زیاد بسرہ سے نکلتا ہے اب لوگ ابن زیاد کا نام پہلے بھی جانتے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچا چکا تھا وہ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچا چکا تھا چنانچہ سارے لوگ حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب یہ خبیص آ گیا تو اب لازمان کوفے میں کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے وہ ضرور پیدا ہوگا یہ گورنر ہاؤس پہنچتا ہے یہاں پر نومان بن بشیر کو اس نے حکم نامہ دکھایا آج اس سے کوفے کا گورنر میں ہوں یہ گورنری اس نے سمالی سمالنے کے بعد اس نے صبح ہوتے ہی کوفے کے جتنے بڑے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے سردار کے سب کو بلائے فرمائے سنو امیر المومنین یزید معلوم کا حکم یہ ہے کہ اب میں ادھر کا گورنر ہوں اگر تم نے یزید کے خلاف کوئی بات کی اگر تم نے یزید کے خلاف کوئی چال چلنے کی کوشش کی یزید کے مقالفین کے ہاتھ پر اگر تم نے بیعت کی تو یاد رکھو میں تم سب کو عبرتنا سزا دوں گا اور تمہیں بیچ چوہائے پر لٹکا دیا جائے گا جیسے اس نے سرداروں کے درمیان میں یہ بات کہی سب ڈر گئے سب زہن گئے اب ایک دم تاریخ جو ہے وہ عجیب و غریب روخ اختیار بدلتی روخ اختیار کرتی ہے اور عجیب انداز سے جو ہے وہ تاریخ بدلتی ہے برادران اسلام آئیے حضرت مسلم ابن عقیل کو جب پتا چلا کہ یہ یہ معاملات ہیں تو حضرت مسلم ابن عقیل جو مختار کے گھر میں رکے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ حالات دوسرا روخ اختیار کر لیں گے آپ نے مختار کے گھر کو چھوڑا اور عروہ بن حانی یا عروہ بن حانی یہ محبہ اعلیٰ بیت تھے ان کے گھر میں یہ آگا اور کہا کہ اس طریقے کے معاملات ہو گئے ہیں مجھے تمہارا گھر سب سے اچھا لگا کہ میں تمہارے گھر میں رکھوں چنانچہ حانی نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ ہمارے گھر میں آئے ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں مہمانوں کی خدر کرتے ہیں آپ میرے گھر میں رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم آپ کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں گے یہ حانی بن عروہ مورخین نے کہا کہ ان کا قبیلہ بہت مضبوط تھا چار ہزار مسلح افراد ان کے ساتھ رہتے تھے اور آٹھ ہزار ایسے افراد تھے جب یہ گھوڑے پہ بیٹھے جاتے تو آٹھ ہزار ان کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے ان کا ایک نام تھا ان کا ایک روب اور دب دبا تھا اور یہ عبداللہ ابن زیاد یہ حانی کے بچپن کا دوست تھا ان کی بڑی عزت کرتا تھا ان کی بڑی قدر و منزلت کرتا تھا اب حضرت امام مسلم حانی کے گھر میں ہے اچانک حانی کی طبیت قراب ہو گئی ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ حانی کی طبیت قراب ہو گئی ہے تو یہ آیادت کے لیے آیا تو کسی نے حضرت مسلم سے کہا اور حانی سے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے ابن زیاد آپ کی آیادت کے لیے آئے گا پیچھے سے حملہ کر دینا اس کی گردن تنسجدہ کر دینا حضرت مسلم نے جو جواب دیا اسے دیکھئے اور انہوں نے جو مسلم کے ساتھ کیا اسے دیکھئے حضرت مسلم نے کہا میں نے اپنے حضور سے سنا ہے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اس لئے میں محمد بن عشد کہنا لگا کہ تمہیں ابن زیاد نے جو ہے وہ امان دے دی ہے اب یہاں مسلم نے فرمایا کہ یہ تم مجھے دھوکہ دے گئے تم جو کہتے ہونا امان دے دی ہے یہ دھوکے سے تم مجھے پکڑنا چاہتے اس نے کہا دھوکہ نہیں ہے ہم جیسے امان دے دیتے ہیں اس کو ہم امان دے دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم چوٹ نہیں کرتے حضرت مسلم کی تلوار دے لی تھے فرمایے یہ پہلا دھوکہ ہے اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے ابن زیاد نے کہا اوہ مسلم تم نے یہاں آکر کے فتنہ پیدا کیا اللہ اکبر یہ سچے لوگ تھے یہ کسی بھی جگہ سے ڈرتے نہیں تھے دورنر ہاؤس ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہو یا ٹرائنڈ منیسٹر ہاؤس ہو یہ کسی بھی جگہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ستنا تیرے باپ یزید نے پیدا کیا شراب وہ پیتا ہے زنا وہ کرتا ہے سارے حرام کے کام وہ کرتا ہے اور تو اس کو امیر المومنین کہتا ہے یہاں پر یہ گفتگو گرم ہوتی ہے ابن زیاد نے کہا میں تجھ کو ایسا قتل کروں گا کہ آج سے پہلے کسی بھی انسان یا دوسرے انسان کو قتل نہ کیا ہوگا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے لگتا بھی یہی ہے کہ تو ہی وہ ظالم ہوگا کہ جو ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے گا کہ جو کسی نے بھی ایجاد نہ کیا ہو حضرت مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جائے جاتا ہے سر ناز تن سے جگہ کر دیا جاتا ہے پہلے سر ناز کو اوپر سے نیچے پھیکا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جسم ناز بھی اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھیک دیا جاتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُن مسلم ابن عقیل جب شہید ہوئے ابن زیاد کو پتا چلا ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے محمد اور عون ان دونوں کو تلاش کیا جائے اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دونوں کو لاؤ تو میرے پاس تو وہ دونوں نہیں ہیں کسی بھی طریقے سے انہیں تلاش کیا جائے چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی تلاش کر کے لائے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا وہ دونوں بچے اپنی جان بچاتے ہوئے اسی بھی راستے سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں ایک خاتون جو محب اہلِ بیت ہوتی ہیں وہ انہیں دیکھ لیتی ہیں ان دونوں کو اپنے گھر میں لے جاتی ہیں کھانا کھلانے کے بعد صلاح دیتی ہیں اس کا شوہر حارس آتا ہے جو جزید گروپ میں شامل ہوتا ہے حارس جب گھر میں آتا ہے وہ رات رونے کی آواز سنتا ہے دونوں شہزادے اڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے کہ بابا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ ہماری بھی شہزت کا وقت قریب ہے اب یہ حارس انعام کے لالچ میں دونوں شہزادوں کے سر کو تم سے جدہ کر دیتا ہے ان کے سر بھی یہ بورے میں رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کرتا ہے ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے سر ہے اس نے کہا کہ یہ آپ کے دشمن کے بیٹوں کے سر ہے ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے توسط تمہیں زندہ گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا تم ان کے سر کیوں لیا اگر یزید نے مجھ سے یہ پوچھا کہ دونوں کو بھیجو تو میں کس کو بھیجوں یہ تم نے کیا معاملہ کر دیا پھر وہ پکارا ہے کوئی اس دربار کے اندر محیم پہلے بہت جو آگے بڑے اور اس حارس کے سر کو تن سے جدہ کر دے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور حارس کے سر کو بھی جو ہے وہ تن سے جدہ کر دیتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ملتح کی مشہがدیف